بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دا کوکویت نورے اسلام علیکم آج ہم آلو چھولے چنہ چاٹ رمضان المبارک کے لئے سپیشل جو کہ بہت ہی فیمس اور گھر گھر میں بننے والی چاٹ سستی اور ٹیسٹی گھر میں بنانا سکھائیں گے بلکل دھابا سٹائل میں جو بزار میں ملتی ہے اسی طرح کی کھٹی مٹھی اور بہت ہی ٹیسٹی فلیور فل چاٹ بنانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی کو سب سے پہلے ہم نے چنے بوائل کی ہوئے ہیں ان کو رات بھر بھی گو دیا تھا اور صبح نمک ڈال کے میں نے ان کو کھلے پانی میں بوائل کر دیا آدھا کلو میں نے بوائل چنے لیے ہیں اور دو کپ آپ کہہ سکتے ہیں چنے اور دو کپ ہی ابلے ہوئے آلو کیوبز میں کٹے ہوئے میں نے اس میں شامل کر دیئے اور اس کے ساتھ آپ اس میں جو بھی ڈالنا چاہے میں اس میں ٹرماتر کھیرہ اور بند گو بھی ڈال رہی ہوں تقریباً ایک ایک کپ جتنا آپ اس میں پیاز ہری میرچ دھنیا شملہ میرچ یا ہرا پیاز بھی شامل کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس میں چیزوں کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی بھاؤل میرا کافی بھر گیا ہے تو میں اس کو ٹرانسفر کرتی ہوں بڑے پیالے میں تاکہ اچھی طرح سے اس کو مکس کیا جا سکے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ چارٹ تقریباً دس لوگوں کے لیے کافی ہوگی رمضان المبارک میں افطار کے لیے اس میں ہم نے آدھا پیاز بھی اب شامل کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں تازہ پدینے کی پتیاں پدینے کی پتیاں اگر بڑی ہیں تو ان کو کاٹ کے پھر ڈالیے گا اب میں اس میں چاٹ مسالہ شامل کرنے لگی ہوں چاٹ مسالہ آپ کم یا زیادہ یا ساتھ الیدہ سے سرب کر سکتے ہیں تو ایک بڑا چمچ چاٹ مسالے کا ڈال دیا میں نے اور اس کے ساتھ زیرہ اور کٹا ہوا زیرہ اور سوکھا دھنیا پاورڈر جو ہے ون ٹیبل سپون یہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ املی خجور کی گڑوالی چٹنی کھٹی میٹھی چٹنی وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ بھی میں چٹنی انشاءاللہ جلدی آپ کو بنانا سکھا دیتی ہوں بہت ہی احسان ہے اور بہت ہی آپ کے فائدے میں کام آئے گی رمضان مبارک میں اس کے ساتھ ساتھ ایک فریش اورنج ہے اس کا میں جوس اس میں ڈالوں گی اگر اورنج آپ کو نہ ملیں تو آپ اس کی جگہ پہ املی کی چٹنی جو ہے اس کو بڑھا دیجئے گا یا املی کا پلپ نکال کے آدھا کپ وہ ڈال لیجئے گا اگر املی بھی نہ ہو تو دو لیموں کا جوس شامل کر دیجئے گا اس میں تاکہ اس سے آپ کا یہ چاٹ کا جو مسالہ ہے تھوڑا سا کھٹا سا اور تیستی اکرارہ ہو جائے اب تھوڑا سا اس میں کالا نمک شامل کروں گی میں آپ روک سالٹ پنک سالٹ سادھا نمک جو بھی ڈالنا چاہیں آپ کی مددی ہے آپ ڈال سکتے ہیں سمپل والا نمک ہے آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں نمک بھی اس میں شامل کر دیا اب میں اس میں کالی میرچ پسی ہوئی ون ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں آپ اس کے سپائسیز کام یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں کالی میرچ آپ اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو کم ڈالیے گا اگر بچے جو پسند کرتے ہیں آپ کے سپائسی تو پھر مکمل جتنا آپ کو ریسپی میں مسالے بتائیں ہیں ضرور ڈالیے گا چلیے اب اس کو دوبارہ سے بڑے بول میں ہم سرونگ بول میں ڈال لیتے ہیں بہت ہی مزے کے اور بہت ہی ہیلدی آپ کی آلو چھولے چنہ چاٹ یہ تیار ہو گئی ہے اور اس کو دپہر میں بنا کے رکھ لی دیے گا اور ہم افطار کے ٹائم پر سرف کرتے وقت اوپر سے املی خجور کی چٹنی جو ہے وہ ڈال کے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دی دیے گا یا املی خجور کی چٹنی اور چاٹ مسالہ علیہ در سے بھی آپ اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اوپر سے آپ پاپڑیاں بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اور دہی کا رائطہ بھی جو ہے وہ بھی سرف کر سکتے ہیں تو ضرور بنائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ